بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو دا فور جھٹ پٹ آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیلت سے ہوں گے سویٹس میں یا ڈیزرٹ میں سب سے زیادہ اٹریکٹیف چیز جو ہے وہ رس ملائی لگتی ہے یہ سب کو پسند آتی ہے مگر اس کو بنانا سب کو نہیں آتا چلیے آج بناتے ہیں سپر سوفٹ رس ملائی وہ بھی جھٹ پٹ سٹائل میں رس ملائی کئی طریقوں سے بنتی ہے جود کو پھاڑتے ہیں برنیر کے ساتھ اور مختلف چیزیں زافران لائچی ایسس لاکھ چیزیں ارینج کرتے ہیں اور پھر بہت مشکل طریقے سے بنتی ہیں دوسرا طریقہ ہے کہ پیکٹ منگوالیے جائے کسی بھی برینڈ کا اور پیکٹ سے بنا لی جائے جھٹ پٹ طریقے سے لیکن دونوں طریقے ہی مشکل لگتے ہیں دونوں ہی بنانی مشکل ہوتی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج پیکٹ والی رس ملائی کسی بھی برینڈ کی خرید لیں گے اور اس میں کوئی جھنجٹ نہیں ہے سب کچھ پیکٹ میں ہمیں فل ملے گا بہت آسان ایزی ریسپی ہے ویڈیو کو بلکل سکپ نہ کیجئے گے انڈ تک دیکھئے گا تب ہی آپ کی رس ملائی پرفیکٹ بنے گی آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بازار کی پیکٹ والی رس ملائی بنانے کے لیے ہم نے دودھ لے لینا ہے ایک لیٹر ہم نے گھی یوز کرنا ہے آئل بھی کیا جا سکتا ہے ڈبے کی اوپر تمام انسٹرکشن لکھی ہوتی ہیں سیم فالو کرنی ہے سب کی سب وہی فالو کرنی ہے اور انڈہ بھی لے لیں گے ایک عدد اور چینی ڈالیں گے ہاف کپ اور تھوڑا سا پانی لیں گے اس میں ہم دو ٹیبل سپون کون فلور ڈالیں گے وہ ہم اس کو دودھ کو گاڑا کرنے کے لیے ڈالیں گے کریم بھی یوز ہو سکتی ہے رس ملائی کے ایک پیکٹ لیں گے اور ہم اس کو ایک بال میں ڈال لیں گے اس میں ہم انڈہ ڈالیں گے پانچ ٹیبل سپون ٹیبل سپون لیولڈ میں ڈالیں گے اور ٹی سپون کے حساب میں گھیڈ ڈالیں گے جو پیک ہے جو ڈبہ ہے اس کی اوپر تمام انسٹرکشن ہوں گی آپ نے ویسے ہی فالو کرنی ہے جہاں بر ٹی سپون یوز ہونی ہے وہاں ٹی سپون کرنی ہے جہاں ٹیبل سپون یوز کرنے کا کہا ہے وہاں ٹیبل سپون کرنی ہے اگر میئرنگ سپون ہوں گے تو چیز پرفیکٹ بنیں گی اب ہم اس کو مکس کر لیں گے تمام چیزوں کو ہم نے انڈا اور گھی ڈالا ہے اس کے اندر اب ہم اس کو مکس کر لیں گے ہاتھوں کی مدد سے کر لیں گے چمچ سے اس کو راؤنڈ گھماتے ہوئے سمود کر لیں گے دیکھیں میرے ہاتھوں کو بلکل نہیں چپتے یہ بہت فائن ریڈی ہو گئی ہے یہ ہارڈ بھی ہو جاتی ہے تو ہمیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور اگر یہ سوفٹ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے تھوڑے دیر رکھ لینا چاہیے تو یہ سیٹ ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح ان کے بال بنا لیں اس کے اس کی مختلف شیپس بنائی جا سکتی ہیں اس کے اوول شیپ بنائی جا سکتی ہیں چپتی رکھی جا سکتی ہیں راؤنڈ بالز میں بنائی جا سکتی ہیں میں اس کے بالز بناوں گی مجھے یہ شیپ اچھی لگتی ہے یہ ابری ابری سے تو میں اس کے ایک پیکٹ کے تقریباً 11 بالز بناوں گی کیونکہ میں نے بہت چھوٹے نہیں بنایا اگر چھوٹے بنائیں گے تو ہم 14 to 15 بھی بنا سکتے ہیں رسم لائے کے ایک پیکٹ سے تقریباً یہ 11 بالز بن گئے ہیں لیکن میں نے جو زیادہ رینج کیا ہوا تھا میں نے 3 پیکٹ کی بنائی ہیں تو میں نے وہ ساری بنا کے رکھ لی اور دودھ لیا میں نے 3 لیٹر کیونکہ میں 3 پیکٹ بنا رہی تھی آپ نے ایک پیکٹ کا ایک لیٹر دودھ لینا ہے ایک چھوٹے سے پین میں میں 1.5 لیٹر دودھ دالوں گی اور یہاں پر میں چینی نہیں ڈالوں گی بلکہ کینڈرل ڈالوں گی اور یہ بڑے پین میں میں چینی ڈالوں گی ایک لیٹر میں 1.5 کپ چینی ڈائے گی اور اس طرح یعنی کہ 1.5 کپ ٹوٹل ڈالے گا 3 لیٹر میں لیکن اگر آپ چیک کریں چینی کم لگے تو زیادہ کر لیں جیسے ہی بائل آئے گا تو آپ نے اس کے اندر یہ بالز جو بنا کے رکھیں دودھ میں ڈالنے شروع کر دیں یاد رکھیں اُبلتے ہوئے دودھ میں ڈال لیں تھنڈیڈ دودھ میں شامل نہیں کرنا دودھ اوپر کو اُبلتا ہوا آ رہا ہو پھر اس میں آپ نے بالز ڈال لیں آپ ادھر بھی ڈال دیں کینڈرل والے پین میں بھی ڈال دیں اور چینی والے پین میں بھی ڈال دیں اور بوائلنگ دیں آنچ کو فل کر دیں یہ دودھ اوپر آئے گا آپ نے پھر نیچے ہی سلو کر دیں یہ دودھ نیچے چلا جائے گا یہ دیکھیں اُبلتے ہوئے دودھ میں ڈالنے سے اور نیچے کو پریس کرنے سے اُبلتے ہوئے دودھ میں ایسے پریس کریں گے تو یہ بالز پھولیں گے اوپر کو اور راؤنڈ میں ڈبل ٹرپل ہو جائیں گے یہ دیکھیں دودھ سائیڈوں سے اُبل اُبل کے ان کے اوپر پڑھ رہا ہے یہ ٹریک ہے اس کا اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یہاں پر ہارڈ ہو جائیں گے اب اس کو ڈھکن دیں آپ دیکھیں کہ سائیڈوں سے پھر اُبل اُبل کے ان کے اوپر پڑھ رہا ہے پاس کھڑی رہے جانا کہ ہی نہیں ہے آپ نے ڈھکن کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے پھر پیچھے کریں گے وہ اُبل اُبل کے اس کو اور نیچے کریں گے پھر اوپر ڈھکن کریں گے پھر پیچھے کریں گے تو دیکھیں وہ بہت اچھی پکریں گے وہ پھول کے ڈبل ہو جائیں گی جب وہ اوپر سے دودھ ان کو چھپا لیتا ہے اوبلتا ہوا دودھ تو وہ ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے اندر تک سوفٹ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اب یہ کتنی بڑی ہو چکی ہیں کتنی چھوٹے چھوٹے بالز تھے اور یہ کتنے بڑے ہو گئے ہم اس کو جاری رکھیں گے جب تک یہ ہلکی سی بھورنے نہیں لگ جائیں گے جب یہ ہلکی سی ٹوٹنے لگ جائیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ پرفیکٹ ہو گئی ہے اندر سے بھی ہم توڑ کے دیکھیں گے بے شک یہ بہت اچھی کک ہو چکی ہوں گی کان فلور پانی میں مکس کر کے ہم نے رکھا ہوا تھا تو وہ ہم نے اس میں ڈالا اتنا ڈالا ہے جتنے میں یہ دودھ گاڑا ہو گیا یہ کینڈرل والی ریڈی ہو چکی ہے اب اب ادھر ہم ڈالیں گے کیونکہ رسملائی ہماری ریڈی ہو گئی ہے پھول چکی ہے ہر چیز وہیں پر رکھ جائے گی کچھ بھی مزید بھٹے گا نہیں ہر چیز پرفیکٹ ہو جائے گی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنسسٹینسی ہمیں چاہیے لیکڑ اتنا چاہیے بہت گاڑا کسٹڈ کی طرح نہیں کر لینا ہم نے کان فلور کا جو ریشو سیٹ کیا ہے وہ ایک لیٹر دودھ میں دو ٹیبل سپون ڈالیں گے ہم کان فلور ہاف کپ پانی میں دو ٹیبل سپون کان فلور ایک لیٹر دودھ میں جائے گا تو یہ تین لیٹر دودھ تھا تو زہری بات ہے اس طرح ہمارے ڈیوائیڈ ہو گئے تو ہم نے ڈالنا اتنا ہے جتنا ہمیں چاہیے جہاں پر گاڑا ہو جائے گا وہاں پر ہم سٹاپ کر دیں گے ڈالنا یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے اب تھوڑا سا پکائیں گے اس کو کان فلور پک جائے اس موقع پر ہم اس میں کریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی ملک پیک کریم لے لیں کھویا لے لیں وہ ایڈ کریں دودھ کو ریچ کریں اگر آپ زیادہ کریمی کرنا چاہتے ہیں ادروائز ہم نے فل فیٹ ملک لیا تھا جو کہ کافی تھا اور باقی جو فلیور ویرہ ہے وہ سارا رس ملائی یہ پکنے سے اس کے اندر آ گیا ہے جو ڈبے میں پاوڈر میں فلیورز تھے یہ میں نے پستہ فلیور کی لی تھی تو تینوں پیکٹ میں نے پستہ میں لیے تھے یہ نہیں کہ کچھ بادام کے لے لیے اور کچھ پستہ کے لے لیے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو سوف کرنا ہے سوف ایسے نہیں کرنا ہے اس کو تھنڈا کر کے ہمیشہ سوف کرتے ہیں اس کے ون بائی ون ہم نے اس کو انڈھیل نہیں لینا ایک ایک بال نکال کے رکھیں گے پہلے کھولا سا برطن لیں گے اس کا اس کے اندر ایک ایک بال رکھیں گے اور پھر اس ساتھ لیکوڈ رکھیں گے یہ لیکوڈ جیسے لگ رہا ہے آپ کو تھنڈا ہو کے اتنا مزے کا گاڑا ہو جائے گا جیسا ہمیں چاہیے جیسا بازار میں ہوتا ہے بلکل ویسا ہے کرٹ ہو جائے گا اس کو سارے کو ڈال لیں گے ہم پہلے پھر ہم دودھ جو ہے اندر ڈال لیں گے اس کو ہم تھنڈا کریں گے کینڈرل والا ہم علیدہ سے کر لیں گے سب ہم اس کو گلاس سرونگ بھی کر سکتے ہیں بال سرونگ بھی کر سکتے ہیں انڈویجو سرونگ بھی کر سکتے ہیں جیسے چاہیں جیسے آپ کا دل کرے آپ بیسے کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے سارے ریڈی کر لی ہیں اب یہ دودھ کی اندر بہت اچھے ہیں سیٹ سب اپنی جگہ پہ سیٹ اور نظر آ رہے ہیں اب ہم نے اس کو تھنڈا کرنا ہے تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کو ڈیکوریٹ کریں گے پستے کے ساتھ بادام کے ساتھ کر لیں یہ دیکھیں اس کی لکی ریڈی ہو کے یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں ایک پیکٹ سے یہ 11 بالز ریڈی ہوئے ہیں یعنی کہ چار یا پانچ مہمانوں کے لیے یہ ایناف ہیں یعنی بجٹ بھی اس کا فرینڈلی ہی رہا آپ نے نوٹ کیا ہے کہ میں نے ایسنس کچھ بھی نہیں ڈالا جس چینی ڈالی دودھ میں اور بالز بنا کے اندر ڈال دیئے کیونکہ یہ سب کچھ انہوں نے پیکٹ میں فلیور دیا ہوا ہے ہر چیز کا جب آپ اس کو کھائیں گے تو اس کا ٹیسٹ امیزنگ ہوگا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا کھیر ہمارے گھروں میں اکثر بنائی جاتی ہے اور اچھی کھیر بنانے کے لیے گھنٹوں کی محنت ہوتی ہے جو میں ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اس میں نہ تو چاولوں کو بھگونا ہے نہ ہی گھنٹوں تک دودھ کو کارنا ہے بہت ہی سیمپل انگریڈینٹس سے بہت مزیدار بنے گی ہماری جھٹ پٹسی مگر بہت ہی شاندار کریمی ربڑی کھیر آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کے لیے ہمیں بہت سیمپل انگریڈینٹس چاہیے دو تین چیزیں چاہیے جیسے ہم نے برڈ کے سلائس لے لیے چار عدد یہ بڑے سائز کی برڈ ہے یہ ہم نے چار پیسیز لے لیے ہم نے ملک پاوڈر لیا ہے ٹو ٹی بل سپون ہاف کپ تک لیا جا سکتا ہے کیورا ایسنس ہے اور دو تین بوندے ہم نے ڈال لیے بس اور یہ چینی لے لیے ہم نے ہاف کپ لیے باقی ہم چیک کریں گے کتنی ہمیں چاہیے دودھ لے لیں گے ڈیڑھ کلو ہم نے دودھ لیا ہے اس کے اندر دو الائسیاں ڈال دی ہیں اگر الائسی پاوڈر ہو تو وہ زیادہ بیسٹ رہتا ہے پھر ہم نے برڈ کے کنارے ریموف کر دینے اور سینٹر والے حصے کا چورا بنا لینا ہے کسی بھی مکسر یا جار میں ڈال کر یہ پندرہ سے دس بادام لے لیں اور ان کو بھی چوپر میں ڈال کے چورا بنا لیں میں نے برڈ کے ساتھ ہی بنا لیا تھا لائدہ سے بنا لیں جیسے مرضی کر لیں اور کرنے کے بعد اس کو لائدہ رکھ لیں دودھ اچھا لینا ہے آپ نے میں نے ڈیڑھ کلو دودھ لیا ہے فول فیٹ ملک لیا ہے اس کے اندر ہم ٹو ٹیبل سپون ڈرائے ملک پاوڈر ڈالیں گے ہاف کپ تک ڈالا جا سکتا ہے یہ اس کو کریمی کرے گا اس کو ہم ہلا لیں گے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور دودھ کو پکنے دیں گے زیادہ چمچ چلانے کی ضرورت نہیں ہے دودھ میں بہت اچھا بوائل آ رہا ہے اب ہم اس موقع پر اس کے اندر یہ چورا ڈال دیں گے یہ بادام کا اور چار بریڈ کا ہے میں نے بریڈ وائٹ یوز کیے اور جو فلیم ہے چولے کی اس کو ہم نے میڈیم ٹو ہائی رکھنا ہے ہم اس لو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم اس کو گاڑا ہونے دیں گے اس کی اچھی طرح پکے گا اور گاڑا ہوگا پانچ سے دس منٹ تک یہ ایسے پکے گا یہ گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا جب یہ گاڑا ہونے لگے تو پھر آپ نے اس کے اندر چینی شامل کرنی ہے شگر ہم فور ٹیبل سپون تک ڈالیں گے پہلے پھر ہم چیک کریں گے اگر ضرورت ہوئی تو اور ڈالیں گے کیونکہ جو ہم نے ڈرائی ملک پاوڈر ڈالا وہ بھی میٹھا ہوتا ہے تو زیادہ بھی شگر اس کا ٹیسٹ نہ خراب کر دیں دھیان سے ڈالیں گے اب میں یہاں پر آپ کو ایک چھوٹی سی ٹیپ دینے لگی ہوں جو کہ سیکرٹ ٹیپ ہے ہم نے ایک پین لینا ہے اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون چینی ڈالنی ہے اور فلیم اس کی بہت لو رکھنی ہے یہاں پر ہم کیرمل بنائیں گے جیسے ہی چینی میلٹ ہونے لگے گی ہم نے اس کی آگ بند کر دینا ہے اور اس کو تیزی سے مکس کرنا ہے اب اس ٹائم ہم نے آگ بند کر دیئے جیسے ہی چینی میلٹ ہونے لگی تھی ہم نے آگ بند کر دیئے اور ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تیزی سے یہ کیرمل سا ریڈی ہو گیا ہے تو اس کا کلر زیادہ ڈاک نہیں ہونا چاہیے اگر ہو جائے تو پھر اسے دودھ میں نہ ڈالیے گا ہمارا کلر بلکل پرفیکٹ آیا ہے اب ہم اس کو اس کے اندر ڈال دیں گے اس سے یہ ایفیکٹ پڑے گا کہ ہماری کھیر بہت کڑی ہوئی ہے اور اس کا ایک بہت یونیک سا ٹیسٹ اس کے اندر ڈیولپ ہو جائے گا آپ جب اس کو ایکسپیرینس کریں گے بنائیں گے تب آپ کو میری بات پر یقین آئے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں تھوڑی دیر بعد اس کے اندر کیورہ ایسنس جس کی ہم نے دو تین بوندیں ڈال لی ہیں جسٹ تھری ڈروپس اس سے اس میں ربڑی کا فلیور آئے گا اور ربڑی کی خوشبو آئے گی اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو اویلیبل نہ ہو تو پلیز ربڑی کی کھیر نہ بنائیے گا ادر وائز وہ سمیل وہ زائیکہ نہیں بنے گا جو ربڑی کا ایکزیکٹ ہوتا ہے اسے پکنے دیں گے اسے گاڑا ہونے دیں گے ایک بات کا خیار رکھنا ہے کہ اسے زیادہ نہیں پکانا ہے یعنی کہ اس کو زیادہ گاڑا نہیں کرنا پکا پکا گی کیونکہ یہاں پر کنسسٹنسی جیسی ہوگی تھنڈی ہونے کے بعد وہ ڈبل ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ تقریباً تکمیل کے مراحل میں ہے یہ گاڑی ہونا شروع ہو گئی ہے ہمیں تقریباً ٹوٹل پندرہ سے بیس منٹ لگے ہیں تو یہ ریڈی ہو گئی ہے جھٹ پٹسی نہ اس میں کوئی جھن جھٹ نہ کوئی ٹینشن آپ اس کا ٹیکسل چیک کریں کہ نہ ہم نے اس میں کھویا ڈالا ہے نہ ہی کریم ڈالی ہے نہ ہی کوئی چاول ڈالیں کتنے سمپل اگریٹینٹ سے یہ ریڈی ہوئی ہے اور کتنی کریمی ہے ابھی تو تھنڈی ہو گیا آپ دیکھیں گئے یہ کتنی گوڈ لکنگ ہوگی اور اس کا ٹیسٹ جو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی اس کا وہ ٹیسٹ تھا اب اس کو سرونگ جش میں ڈال کر فریج میں رکھیں گے کم از کم دو گھنٹے رکھیں گے جب یہ تھنڈی ہو جائے گی تو یہ گاڑی ہو جائے گی اور گاڑی ہو کر پرفیکٹ ربڑی کی کنسسٹینسی میں آ جائے گی اس ربڑی کو بنانے کے بعد ہم ریفریجویٹر میں رکھ سکتے ہیں تقریباً پانچ سے سات دن تک اس سے زیادہ نہ رکھئے گا اس کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا اس ربڑی سے ہم دودھ دلائری بنا سکتے ہیں لبشیری بھی بنا سکتے ہیں اور بہت سارے میٹھوں میں بھی یہ ڈالی جا سکتی ہیں پھین یا کھانی ہو یا جلیبی کھانی ہو تو اس کے ساتھ بھی ہم اس ربڑی کو یوز کر سکتے ہیں جب آپ اس کو بنائیں گے یقین مانیے گا چھوٹے بڑے سب کو بہت پسند آئے گی اکثر بچے کھیر نہیں کھاتے لیکن یہ کھائیں گے ضرور اس کا ٹیسٹ اتنا یونیک ہے آپ کہیں گے اس میں تو کھویا ڈلا ہوا ہے اس کے کریم ڈلی ہوگی یقیناً لیکن یہ چیزیں اس میں بلکل بھی ڈلی نہیں ہیں آج میں آپ کے ساتھ کسٹر ڈلائٹ کی زبدس ریسپی شیئر کروں گی اس کو بنانا نہایت احسان ہے اور اس کا ٹیسٹ لا جواب ہے اتنا لائٹ ہے جو آپ کو ڈلائٹ کر دے گا یہ اتنی آسانی سے بن جاتا ہے کہ آپ عید پر سوئیاں بنانا بھول جائیں گے اسے ہی بنائیں گے بہت مزے کا بنتا ہے اور ہر کسی کو پسند آ جاتا ہے سب سے پہلے کسٹرڈ بنائیں گے پھر چوکلٹ کیک کی لیئرز لگائیں گے اور کچھ فروٹس ڈال لیں گے کچھ ڈرائی فروٹس ڈال لیں گے بنے گا یہ فروٹ کسٹرڈ لیکن اس کے لوگ ہر صورت کوشش کرنی ہے کہ ٹرائفل سے ہٹ کے ہو چلیے پھر جلدی سے اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں جھٹ پٹ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ڈیل لیٹر دودھ لیا ہے اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا ہے جیسے ہی اس میں بوائل آ جائے گا پھر ہم اس میں چینی شامل کریں گے آدھا کپ جتنی دیر میں چینی ڈیزولف ہوتی ہے اتنی دیر میں ہم ایک پوٹ میں ایک کپ دودھ لے لیں یا پانی لے لیں اس کے اندر پانچ ٹیبل سپون ونیلا کسٹرڈ ڈال لیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی گھٹلی باقی نہ رہے پھر آپ اس مکسر کو اس دودھ میں شامل کر دیں دودھ میں بوائل آنے کا ویٹ نہ کریں بس اس کو ہلکا ہلکا لائٹ لائٹ سے مکس کر دیں اور ساتھ اچھے سے بیٹر کو چلاتے جائیں آہستہ ہیستہ کسٹرڈ مکس کریں اور تیزی سے بیٹر کو چلاتے جائیں یہاں تک کہ تمام کسٹرڈ اس کے اندر شامل ہو جائے تو پھر آپ یہاں پر اس کو پکنے دیں گے تقریباً ایک سے دو منٹ تک اسے اس کا کچھاپن ختم ہو جائے گا کسٹرڈ کا اور کسٹرڈ گاڑا بھی ہو جائے گا اتہاں گاڑا جتنا ہمیں چاہیے جیسے ہی کسٹرڈ گاڑا ہو جائے ہم اس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے دیں گے روم ٹمپریچر پر تقریباً پندرہ سے بیس منٹ پھر ہم کریم لیں گے آپ لے سکتے ہیں اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر تو آپ کا دودھ اچھا گاڑا ہے تو پھر آپ کریم بھی شک نہ ڈالیں کریم ڈالیں گے تو زیادہ ٹیسٹ اچھا ہے گا ون کپ میں نے کریم لیے اس کو اچھے سے بیٹ کر لیے پھر ہم اس دودھ میں شامل کر دیں گے اس کو کریم کو دودھ کے اندر شامل کر کے اچھے سے مکس کر لیں گے بیڈر کی مدد سے ہی اس کو مکس کر لیں تاکہ بلکل یک جان ہو جائے بلکل ملائن سی پیسٹ بن جائے ایسی کنسسٹنسی ہمیں چاہیے یہ ہمیں گاڑا نہیں چاہیے بہت زیادہ گاڑا نہیں چاہیے یہ کریمی سا ہونا چاہیے ایسے رنی سا اب ہم اس کو تھنڈا کر لیں گے فریج میں رکھے اس کو تھنڈا کر لیں دوسری طرف ہم چوکلٹ کیک لیں گے میں نے کپ کیک لیا ہے خود بنا لیں یا بزار سے خرید لیں تو اس کا ہم چورا بنائیں گے اب ونیلا کپ کیک بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے یہ کمبینیشن جو ہے یہ ونیلا کے ساتھ کیا ہے چوکلٹ کا اور اس کا یہ زبردست ہے یہ ہی کلرز میں اس میں یوز کروں گی اور کوئی نہیں کروں گی جسے ایک زبردستا ٹیکسچر اور بیوٹی آئے گی اس کے اندر تمام کیک کا چورا کر لیں گے اور اس کو بیس کی اوپر پھلا دیں گے ایک لیئر بنا لیں گے اچھے سے لیئر بن جائے کہ بیس کو کور کر دیں پھر ہم اس کے اوپر کوئی سا بھی فروٹ ویسے میں نے تو ہیس کلر کا چوز کیا ہے جیسا میرا کسٹڈ کا کلر ہے میں نے برانہ چوز کیا ہے آپ کوکٹیل بھی چوز کر سکتے ہیں تو وہ ہم ڈالیں گے کچھ ڈائی فروٹس ڈالیں بادام لیا ہے ان کو ٹو پیسیز میں کٹ لیا ہے وہ ڈالیں کشمش ڈالیں پھر ہم اس کے اوپر کسٹڈ کی لیئر لگا دیں گے اچھے سے اس کو ٹاپ کو بھر دیں تمام کسٹڈ ڈالنے کے بعد ہم اس کو گانش کریں گے اسی کلر سے یعنی کہ یہ چوکلٹ کپ کیک پینے رکھا ہوا تھا اسے ہم اس کو گانش کر لیں گے ایسے اس کے اوپر اس کا چورا پھلا دیں گے اس کے علاوہ میں نے چوکلٹ چپ اور بادام سے بھی اس کو گانش کیا جتنا سیمپل رکھیں گے اتنا بیوٹیفل لگے گا اتنا گریس فل لگے گا کسٹڈ ڈالائٹ کو ہم ہم بال میں بھی سرف کر سکتے ہیں اور گلاس سرونگ بھی کی جا سکتی ہے یہ انڈویجو سرونگ بھی زبردست لگتی ہے اس میں سب سے پہلے ہم کسٹڈ ڈالیں گے پھر اس کے اوپر ہم چورا ڈالیں گے چورا ڈالنے کے بعد ہم فنگر سے اس کو اچھے سے پریس کر دیں گے تاکہ وہ سائٹس پہ کورنرز بنجیں اس کے سائٹس سے وہ نظر آئے اب ہم فروٹ ڈالیں گے جو ہم نے فروٹ چوز کیا تھا وہ ڈالیں کوکٹین ڈالیں ڈرائی فروٹ ڈالیں تمام فروٹ کو سٹ کر لیں گے اچھے سے تاکہ وہ سائٹس سے نظر بھی آئے اس طرح کر لیں گے پھر ہم باقی کا کسٹڈ اس کے اندر ڈال دیں گے کسٹڈ ڈال دیں اس کو اتنا فیل کر دیں جتنا ہم نے کرنا ہے اسے تھوڑی سی جگہ چھوڑنے کیونکہ ہم نے ٹاپ بھی بنانی ہے ٹاپ کو آپ ویسے ہی بادام ڈالیں اس کے اوپر چوکلیٹ کپکیک کا چورا ڈال لیں فروٹ ڈال لیں اپنی چوائس سے جیسے مرضی ڈیکوریٹ کر لیں بس کمبینیشن کا خیار رکھنا ہے چوکلیٹ کلر اور ونیلا کلر کا ہم نے تھیم بنایا ہے تو اسی کو لے کے چلیں گے کہیں سے بھی اس کی لکٹ رائی فل سے ملتی جلتی نہیں ہونی چاہیے یہ کسٹڈ ڈی لائٹ ہی لگنا چاہیے اب اس کو سف کرنے سے پہلے آپ نے اس کو اچھے سے تھنڈا کرنا ہے کم از کم دو سے چار گھنٹے اس کو اچھے سے تھنڈا کریں جیسے عید کی موقع پہ اگر آپ بنائیں تو اس کو رات کو بنا کر فریش میں رکھتے ہوں اور صبح کو آپ اس کو سرف کریں اور انجوائے کریں تاریفیں سمیٹھیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بریڈ پوڈنگ کی بہت ہی سمپل اور آسان ریسپی بنانے میں بہت آسان ہوگی اور ٹیسٹ اس کا لا جواب ہوگا مزید کی بات یہ ہے کہ جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ تمام ہمیں کیچن سے مل جائیں گی اس حساب سے بجٹ فرنڈلی ریسپی ہے اور بگنرز بھی اس کو بہت آرام سے بنا لیں گے بہت آسانی سے بنا لیں گے تو چلیے پھر مزیدار سی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ریبین پوڈنگ یا بریڈ پوڈنگ بنانے کیلئے سب سے پہلے ہم نے کیرمل بنانا ہے ہاف کپ میں نے پانی ڈالا اور ہاف کپ میں اس کے اندر چینی شامل کر دوں گی اس چینی کو اچھے سے مکس ہونے دیں گے پھر دو الائچی ڈال دیں گے اس کے اندر سبز الائچی کو ہم کھول کے اس کے اندر شامل کر دیں گے ایک چھٹکی میں اس کے اندر یلو فوڈ کلر شامل کروں گی پھر ہم یہاں پہ اس کو پکنے دیں گے اس کو ایک تار دو تار کا شیرہ نہیں بنانا جسٹ ہم نے اس کو اتنا کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ پک جائے یہ دیکھیں یہ گاڑا ہو گیا اور اب ہم جب اس کو فنگر سے چیک کریں گے تو یہ چپ چپاہٹ ہونی چاہیے اس کے اندر لیس نہیں بننی چاہیے یہ تار نہیں بننی چاہیے یہ دیکھیں ایسے چپک رہا ہے تو بس یہ اب رڈی ہے ہم آگ بند کر دیں گے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے دوسری طرف ہم کسٹرٹ رڈی کریں گے اس کے اندر میں نے وائل نیٹر دودھ لیا ہے اس کے اندر تقریباً 3 ٹیبل سپون کے قریب چینی ڈال دی ہے آپ اپنے حساب سے ڈال لیں ہم تھوڑا سا میٹھا کم رکھیں گے کیونکہ ہم نے کیرمل بھی رڈی کیے ہاف کپ دودھ لے لیں یا پانی لے لیں اس کے اندر 4 ٹیبل سپون آپ نے کسٹرٹ شامل کرنا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے رکھ لینا ہے جیسے ہی چینی مکس ہو جائے دودھ کے اندر آپ نے یہ کسٹرٹ آہستہ آہستہ کر کے شامل کر دینا ہے اور کسی بھی وسکر کی مدد سے اس کو اچھے سے ساتھ وسک کرتے جانے میں نے یہ ہینڈ بیٹر لیا تھا اور اس کے ساتھ میں کرتے گئی اب یہ سب مکس کرنے کے بعد اس میں بائل آئے گا اور اچھے سے یہ دیکھیں سمودھ سی پیس بن گئی ہے جیسے ہمیں چاہئے اب ہم یہاں پر ایک سے دو منٹ اس کو پکا لیں گے اور پھر اس کو اتار لیں کریم لے لیں ون کپ پہنے کریم لی ہے یہ آپشنل ہے آپ نہیں لینا چاہتے تو نہ شامل کریں لیکن یہ ڈالیں گے تو اچھا لگے گا اب کسٹرٹ جو ہے گرم گرم ہی ہونا چاہیے ہمارا اس کے اندر ہم نے کریم مکس کر دینا ہے اور اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے بس ہم نے چولے سے اتارا ہوا ہے اس بات کا خیار رکھیں اچھے سے کریم مکس ہو گئی ہے آپ کنسسٹنسی چیک کر سکتے ہیں ایسا رنی ہونا چاہیے ہمارا کسٹرٹ ہمارا کسٹرٹ گاڑا نہیں ہونا چاہیے یہ بات کا خیار رکھیں اور اب یہ گرم گرم کسٹرٹ ہی ہے ہم نے نیکس ٹیپ میں لے کے جانا ہے دوسری طرف ہم نے بریڈ لیے ہیں بریڈ کے سلائسیز لے لیے ہیں میں نے آٹھ سلائسیز لیے تھے ان کو میں نے سائٹ سے کنارے ان کے ریموو کر دوں گے اسے کٹ کر دوں گے یہ ویسٹ نہیں ہوں گے اس کے بریڈ کرمز بن جائیں گے ان کو چاروں طرف سے ایسے کٹنگ کر لیں گے تمام پیسیز کو کٹ کرنے کے بعد سینٹر سے بھی اس طرح کٹ کر کے ہم اس کو ایک سائٹ پر رکھ لیں اب ہم کسی بھی پین میں یا توے پر ون ٹیبل سپون آئل شامل کریں گے اور اس کو اچھے سے برش کی مدد سے پھیلا لیں گے بس ہمیں کم ہی آئل چاہیے اب ہم اس کے اوپر تمام پیسیز رکھیں گے جو ہم نے کٹنگ کی ہوئی ہے اور ان کے کنارے ہم نے ریموف کیے ہوئے ہیں اب یہاں پر ہم نے اس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا بس ہلکا سا کلر دینا ہے اس کو ٹوست کرنا ہے یہاں پر جیسے بریڈ کو ٹوست کرتے ہیں ایسے کرنے سے اس کا ٹیسٹ ڈبل ہو جائے گا زیادہ ٹیسٹی ہو جائے گا اس پروسیجر میں ہمیں پانچ منٹ لگ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہیٹ ہم نے سلو رکھنی ہے میڈیم ٹو لو رکھنی ہے تاکہ یہ جلنے نہ پائیں اور یہ دیکھیں اس کے اوپر ہلکا سا شیڈ آ گیا بس ہمیں ایسا ہی چاہیے تھا یہ تمام ریڈی ہے ہم ان کو نکال لیں گے اب نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں اپنی سرونگ ڈش لیں گے اس میں سب سے پہلے بیس پر ہم کسٹڈ ڈالیں گے کسٹڈ ہمارا نیم گرم ہونا چاہیے اس بات کو ذہن میں رکھیں نیم گرم سے زیادہ ہی گرم ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے اس کے اندر برڈ کی لیئر لگانی ہے تو پھر جب کسٹڈ اوپر ڈالیں گے تو وہ اچھے سے برڈ کو ایبزورب کر لے اور برڈ سوفٹ ہو جائے تو ایک نیا ہی ٹیسٹ بن جائے گا برڈ کے اندر اچھا سا کسٹڈ ایبزورب ہونے کے بعد ایک نئی چیز بن جائے گی نیا ٹیسٹ بن جائے گا اب یہاں پر ہم جس برڈ کو ہم نے ٹوست کر کے رکھا تھا وہ ہم لگا دیں گے اس کے اوپر اچھے سے لگا دیں گے کہ یہ سارا کسٹڈ ہمارا چھپ جائے اوپر اچھے سے برڈ کی لیئر بن جائے جہاں پر جگہ باقی بچی ہے وہاں سے ہم ایسے کاٹ کر ہاتھ سے کاٹ کر یا کسی نائف سے کاٹ کر وہ بھی پلیس کر دیں گے کچھ بھی باقی نہ بچے جگہ تمام میں ہم نے برڈ کو توڑ توڑ کے لگا دینا ہے تاکہ ایک لگے کیک سی لیئر بن جائے جیسے ہم نے کیک رکھا ہوا یہاں پر اس مقصد کے لیے آپ فروڈ کیک بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن چونکہ فروڈ کیک مہنگا ہے تو ہم نے برڈ ہی چوز کی ہے یقین کریں برڈ کا ٹیسٹ نہیں آئے گا ایک زبردہ سا رس ملائی کا ٹیسٹ آئے گا آپ اس کو بنا کے دیکھئے گا ایک ڈیفرنٹ ریسپی ہے اچھی لگے گی تمام برڈ لگانے کے بعد ہم کسٹڈ کی دوسری لیئر لگائیں گے اور اچھے سے اس کو بھلا لیں گے کسٹڈ ہمارا نیم گرم ہونا چاہیے اس بات کا خاص خیار رکھنا ہے یہ تھنڈا نہیں ہونا چاہیے اب اس کو اچھے سے اس کے اوپر پلیس کر دیں گے ایون کر لیں گے ایکول کر لیں گے کسٹڈ کی سیکنڈ لیئر لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر برڈ کی سیکنڈ لیئر لگائیں گے تمام پیسٹیس کو ایسے لگا دیں گے جو سپیس باقی بچے گی وہاں پر ہم توڑ کر یا کاٹ کر مزید لگا دیں گے یعنی کہ ہر چیز کو کور کر لیں گے تاکہ ایک سمودھ سرفیس بن جائے کہیں سے بھی اونچی نیچی جگہ نہ ہو اب جو ہم نے کیرمل بنا کے رکھا ہے اس کو ہم ایسے برڈ کے اوپر ڈال دیں گے کہیں کہیں ڈال دیں گے یہ اس کا ٹیسٹ بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے ریبین ڈیشز میں یہ یوز ہوتا ہے کیرمل اب کچھ نٹس لیں گے بادام پستاخ روٹ کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ اس کے اوپر سے پرنکل کر دیں کچھ ہم ڈریسنگ کے لئے انڈ کے لئے رکھ لیں گے کچھ اس یہاں پر لیئر میں لگا دیں گے انڈ میں اب پھر کسٹڈ کی لیئر لگائیں گے اس کو اچھے سے لگا دیں گے بلکہ تمام کسٹڈ ہم بکیا کا اس کے اوپر ڈال دیں گے تمام کسٹڈ اچھی طرح لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر نٹس سے اور یہ کیرمل سے ڈیکوریشن کر دیں گے جو بھی ہم نے اس کو ڈیزائن دینا ہے یا جو بھی کرنا ہے تقریباً دو سے تین کی ہنٹے تک فریج میں اچھا تھنڈا ہونا چاہیے پھر ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے پھر اس کا صحیح ٹیسٹ آئے گا تمام کسٹڈ سیٹ ہونے کے بعد ہم نے فریج میں رکھ دینا ہے فریج سے یہ دو تین کی ہنٹے بعد جب ہمارے پاس آیا تو یہ اس کے اوپر ہم مزید گانش کر لیں گے جو ہم لگانا چاہیں بسکٹ کا چورا فریش کریم یوز کریں کوکٹیل یوز کریں جیلی یوز کریں نٹس یوز کریں جیسے مرضی آپ اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں کریم جو میں نے کیک کے اندر مکس کی تھی آپ اس کو لیئرز میں بھی شامل کر سکتے ہیں ویسے بھی اچھا لگتا ہے لیجئے فائنل لک چیک کریں ماشاء اللہ سے بہت زبردست تیرد کے لیے ہمارا میٹھا ریڈی ہو چکا ہے آپ یقین کریں آپ کو فیل نہیں ہوگا کہ اس میں برڈ ڈالی ہے برڈ کے اندر کسٹڈ بہت اچھے سے ایبزورب ہو چکا ہوگا جس سے اس کے اندر کیک کی فیل آئے گی کیک جو کہ آج کل بہت مہنگے ملتے ہیں اس لیے برڈ اچھا آپشن ہے اس حساب سے ہماری ریسپی بجر فرینڈلی بھی ہے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مزے دار سی گاجر کی کھیر کی ریسپی نارمل رائس کھیر تو ہم بناتے رہتے ہیں کسی بھی سیزن میں بنا سکتے ہیں لیکن یہ سرخ سرخ گاجروں کی کھیر جو صرف سردیوں میں ہی آتی ہیں اس کا اپنا ہی مزہ ہے تو چلیے پھر جانتے ہیں کہ گاجر کی کھیر جس کو گجریلا بھی کہتے ہیں اس کو بنانے کا صحیح طریقہ کیا ہے ٹیسٹی گاجر کی کھیر بنانے کے لیے جو اجزاء ہمیں درکار ہے ان کی مقدار کا خیار رکھنا خاص ضروری ہے پھر ہی ہماری گاجر کی کھیر ٹیسٹی بنیں گی جیسے میں نے تین لیٹر دودھ کے لیے ایک کپ چاول لیے اس کو بھگو دیے آدھا کلو گاجریں لیے ان کو چھیلہ ہے ان کے کیل نکالیں اندر سے تو باقی جتنی بچی ہوگی یہ اس کے لیے اناف ہے اسے زیادہ ڈالیں گے تو ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا اور چاول بھی زیادہ کر دیں گے تو اچھا ٹیسٹ نہیں آئے گا اب سب سے پہلے ہم ایک ون ٹیبل سپون گھیر لیں گے دیسی گھی لے لیں زیادہ بہتر ہے اسے گرم کریں گے اس میں گاجریں ڈال دیں گے سب سے پہلے ہم گاجروں کو فرائے کریں گے فرائے کرنے سے گاجروں کا پانی خوشک ہو جائے گا اور دیسی گھی میں جب یہ بھون جائیں گی تو گجرے لا اور بھی زیادہ مزیدار ہو جائے گا کچھ لوگ گاجروں کو ڈریکٹ دودھ میں ڈال دیتے ہیں ایسے اس میں کچھا پن رہتا ہے اگر ہم اس کو فرائے کر لیں گے تھوڑے سے آئل میں بلکل منیمم گھی لینا ہے اس کے اندر فرائے کریں گے تو ٹیسٹ اور زیادہ مزیدار ہو جائے گاجروں کا تمام پانی خوشک ہو جائے تب ہم اس کے اندر چاول ڈالیں گے چاول جو ہم نے دو گھنٹے پہلے بھگو کے رکھے تھے اس کو ہاتھوں سے مسل لیں گے اس کو باری کیسے کر لیں گے اس کی پیسٹ نہیں بنائیں گے اس کو گرائنڈر میں نہیں کریں گے پھر وہ اور پوڈنگ سی بن جائے گی گاجروں میں چاول کا دانہ دردرہ سا اچھا لگتا ہے ایسے ہم چاولوں کو کر لیں گے بھیگے ہوئے چاول سوفٹ ہو چکے ہوتے ہیں اس لیے یہ بہت آسانی سے ایسے مسلے جائیں گے اور بری بری کھو جائیں گے اب چاولوں کو ہم گاجروں کی اندر ڈال دیں گے اور اس کے اندر ایک گلاس پانی بھی شامل کر دیں گے اور اب اس کو ڈھک کر ہم پکائیں گے ان کو گلانے تک جب یہ گاجریں اور چاول گھر جائیں گے پھر ہم نیکس ٹیپ کریں گے ہم اس کے اندر ایک گلاس پانی بھی شامل کر دیا ہے اور اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اور گلانے کیلئے اس کے اوپر ڈھک کر دیں گے تقریباً 20 منٹ میڈیم ٹو لو ہیٹ پر اس کو پکنے دیں جب چاول اور گاجریں گھر جائیں اور پانی ڈرائے ہو جائے پھر ہم اس کے اندر اوبلتا ہوا دودھ شامل کریں گے فل فیٹ ملک میں نے شامل کیا اس کے اندر تین لیٹر آپ ڈبے کا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کھیر کو بنانے میں ٹائم لگتا ہے اس کو جھٹ پڑ بنائیں گے تو اس میں وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا اب ہلکی ہیٹ کر کے اس کو ڈھکن دے دیں گے اور میڈیم ٹو لو ہیٹ پر ہم اس کو پکائیں گے اب جب تک اس میں بوائل نہیں آجاتا اس میں چمچ چلاتے رہیں تین چار الائچی کا پاورڈ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کے قریب اب ہم اس کو ڈھک کر پنتالیس منٹ تک پکائیں گے کم از کم میڈیم ٹو لو ہیٹ پر پنتالیس منٹ کے بعد جب ہم ڈھکن اٹھائیں گے تو اس وقت گاجرے اور چاول دونوں گل چکے ہوں گے اور دودھ کے ساتھ یک جان ہو چکے ہوں گے یہاں پر اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں ابھی کھیر گاڑی ہوئی ہے پکی نہیں ہے مزید اس کے مزیداروں ٹیسٹی کرنے کے لیے اس کے اندر فلیورز ڈال لیں گے جیسے ہم کوکونٹ شامل کریں گے کشمی شامل کریں گے یہ تو مست ہے نا کیر کے انگریڈینٹس یہ لازمی ڈالنے چاہیے اور مزید اس کو کریمی کرنے کے لیے آپ اس میں کھویا شامل کر سکتے ہیں میں نے کھویا ڈالا ہے ون کپ کریم بھی شامل کی جا سکتی ہے خوشک دودھ بھی شامل کیا جا سکتا ہے کنڈیس ملک بھی شامل کیا جا سکتا ہے جو بھی ڈالنا چاہیں آپ اس کے اندر اس کو زیادہ کریمی بڑھانے کے لیے ڈال سکتے ہیں کیورا ایسنس بھی ڈالیں گے ون ڈراؤپ آن لی اس کا ٹیسٹ بہت تیز ہوتا ہے بس ایک ڈراؤپ ڈالنا ہے یہ آپشنل ہے اب اس میں چینی شامل کریں گے 250 گرام چینی یعنی کہ میں نے ایک پاؤ چینی اس کے اندر استعمال کیے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ چینی ڈال سکتے ہیں چینی ڈالنے کے بعد یہ چینی پانی چھوڑے گی آپ نے اس کو مزید پانچ منٹ تک پکا لینا ہے تاکہ وہ پانی ڈرائے ہو جائے اور یہ اور مزید گاڑی ہو جائے جب ببل بننا شروع ہو جائیں گے اور آپ پر چھینٹے پڑنا شروع ہو جائیں گے تب آپ سمجھ جائیں کہ کھیر تیار ہے لیجیے زبردست شاندہ سی گاجروں کی کھیر ریڈی ہے اس کو سرف کریں گے اس کو ہم دو گھنٹے کا مز کم تھنڈا کرنے کے بعد کھائیں گے گرم گرم بھی اس کو کھایا جا سکتا ہے سردیوں میں تو خاص طور پر گرم گرم کا بھی بہت مزید آتا ہے تھنڈی ہو کر یہ زیادہ کریمی اور گاڑی ہو جاتی ہے دیکھنے میں یہ جتنی ٹیمٹنگ لگ رہی ہے کھانے میں اسے بھی زیادہ مزیدار ہے میٹھے کے بغیر زندگی نامکمل ہے اسے کھانے سے سکون اور خوشی ملتی ہے دسمبر جنوری میں شادی ہو یا جون جلائی میں شادیوں میں میٹھے میں ٹاپ آف دہ لیسٹ فرو ٹرائفل ہی ہوتا ہے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی شادیوں میں بننے والے فرو ٹرائفل کی ایسی ریسپی ایسی پرفیکٹ ریسپی جسے جاننے کے بعد یہ آپ کی مستقل ریسپی بن جائے گی سب سے پہلے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں چلی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ایک پین میں دودھ لیں گے دو کلو دو کیجی لیں گے اور اس کے اندر چینی ڈالیں گے ایک کپ چینی ہم بعد میں چیک کر کے اور بھی ڈال سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کو ہم نے بوائل نہیں آنے دینا یہ پہلے سے عبال کے فریج کا رکھا ہوا دودھ تھا اب اس میں بوائل نہیں آنے دینا اس سے پہلے ہی ہم نے اس کے اندر کسٹرڈ مکس کرنا ہے آپ نے بات دھیان سے اور غور سے سننی ہے کہ جو بھی پرابلم کسٹرڈ کو بنانے کی ہوتے ہیں آج سارے سالو ہونے والے ہیں کسٹرڈ کے لیے دو لیٹر دودھ لیں اس میں سے آدھا کپ دودھ میں ایک کپ یعنی کہ آٹھ ٹیبل سپون یا ہنڈرڈ گرام ونیلہ کسٹرڈ پاورڈر ڈالیں یہ میئرمنٹ ہے اس کسٹرڈ کی آدھا کپ میں اس کسٹرڈ کو مکس کر لیں تاکہ گھٹھلی نہ رہے اب جو دودھ آگ پہ چڑھا ہوا ہے اس کے اندر ہم صرف دو ڈروپس کیوڑا ایسس ڈالیں گے ابھی اس کو بوائل نہیں آنے دیں گے تو وہ مکسر جو ہم نے پاورڈر کا مکس کیا وہ اس کے اندر آہستہ آہستہ ڈالیں گے یہ دیکھیں ابھی ہم نے بوائل نہیں آنے دیا دودھ میں ساتھ ساتھ ہم چمچ چلائے جائیں گے اور آہستہ آہستہ ہم اس کے اندر وہ مکسر ڈالیں گے ایک دم سے نہیں ڈالیں گے ورنہ گوٹکیاں بن جائیں گے اب یہ چمچ ہم نے اس وقت تک ہے لانا ہے جب تک کہ گاڑا نہ ہو جائے اور اس میں بوائل نہ آ جائے ادروائز اس میں لمس بن جائیں گے اور یہ پرفیکٹ ریشو ہے دو کلو دودھ ہو اور ایک کپ اس کے اندر ونیلا کسٹر پاورڈر ڈالیں یہ دیکھیں اب بوائل آ گیا اور کنسسٹنسی چیک کریں کتنا اچھا گاڑا ہمیں ایسا ہی چاہیے ایسی کنسسٹنسی چاہیے جو چمچ پر کوٹ ہو رہی ہے لیکن رننگ بھی ہے اس کو بہت گاڑا نہیں کر لینا اب ہم نے آگ بند کر کے اتار لینا ہے کسی پین میں ہم نے پانی ڈالنا ہے تو اس کے اندر یہ رکھ لینا ہے روم ٹمبریچر پر اس کو تھنڈا ہونے دینا ہے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ہم نے اس میں چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ اس کے اوپر لیئر نہ بنے وہ ایک جو سکن نہ اس کے اوپر جمنے پائے جو بلائی سی اس کے اوپر جم جاتی ہے کیونکہ ابھی ہم نے اس میں بلائی ایڈ کرنی ہے اور چیزیں ایڈ کرنی ہے اس لیے اس کے اندر چمچ ہلاتے جائیں دوسری طرف ہم ریڈ کلر کی جیلی ریڈی کر لیں گے ہم نے پانی کو سمپلی گرم کیا پیکٹ کے اوپر انسٹرکشن کے حساب سے پانی نہیں ڈالنا اس سے کم پانی ڈالنا ہے پھر آپ کی جیلی اچھی جمیں گی کرسٹل ٹائپ ہارڈ جمیں گی آپ نے پانی کو گرم کیا اندر پیکٹ ڈالا اور آگ بند کر دینا اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور یہ دیکھیں اس کو کسی برتن میں ڈالیں پہلے روم ٹمپریچر پر تھنڈا کریں پھر اس کو فریچ میں تھنڈا کر دیں جیلی بہت اٹریکٹیو لگتی ہے ٹائپل میں کہہ سکتے ہیں ٹائپل کی جان ہوتی ہے گرین کلر کا کلر بھی اچھا لگتا ہے جیلی میں یہ دیکھیں کسٹڈ ہمارا تھنڈا ہو گیا ہے روم ٹمپریچر پر اب ہم اس میں کریم ڈالیں گے کریم ہم نے ایک کپ لیا ہے یعنی کہ 250 گرام لیا ہے اس کو بیٹ کر لیا ہے یہ میری ویپنگ کریم تھی اس میں چینی آرڈی ملی ہوتی ہے یہ میٹھی تھی آرڈی اس کے اندر مکس کر دیا اور اس کو اچھی طرح بیٹ کر لیا ہینڈ بیٹر سے اچھی طرح یک جان کر لینا ملائم ہو جائے کنسسٹینسی چیک کریں یہ دیکھیں یہ رننگ ہے ہمیں ایسا کسٹڈ چاہیے یہ بلکل پرفیکٹ ہے ہم اس میں کچھ اور ایٹ کرنا ہے تو کریں گے جیسے ہم نے کھویا ڈالنا ہے اس کے اندر کھویا ڈالیں گے ہم ہاف کپ یہ اس کو زیادہ کریمی کرے گا رچ کرے گا بلکل سیم ویسا ٹیسٹ آئے گا جیسے کہ شادیوں میں ٹرائفل ہم کھاتے ہیں یا ہم دیکھ میں بنواتے ہیں ٹرائفل بلکل سیم وہی ٹیسٹ آئے گا مکس فروٹ کوکٹیل جیلی بادام فروٹ کیک کچورہ اور فریش فروٹ لے لیں گے ہم کسٹر ٹرائفل کو دو طریقے سے سرونگ کریں گے ایک تو ہم انڈویجوال سرونگ کریں گے دوسرا ہم باول میں سرونگ کریں گے انڈویجوال سرونگ کے لیے ہم سب سے پہلے نیچے جیلی ڈالیں گے اس کے اوپر فروٹ رکھیں گے گلاسیز میں ہم نے انڈویجوال سرونگ کرنی ہے جو کہ بہت اچھی لگتی ہے بہت اچھی دکھتی ہے اب اس کے اوپر ہم کسٹرڈ ڈال دیں گے کسٹرڈ کی ایک ایک لیئر لگا دیں گے اس کے اوپر اب اس کے اوپر ہم فروٹ کے ایک کچورہ رکھیں گے جو کہ ہم نے ہاتھوں سے مسل کے اس کو باریک کر لیا تھا اب ہم یہ ڈال دیں گے تمام کپس کے اوپر اب ہم اس کے اوپر کوکٹیل رکھیں گے کوکٹیل سے کلر فول ہو جائے گا یہ کوکٹیل بہت اچھے لگتے ہیں ٹرائفل میں کوکٹیل کے بغیر بھی بنایا جا سکتا ہے آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں فریش فروٹ ڈالیں فریش فروٹ میں انگور سیو کیلے انار یہ تمام چیزیں بہت کلر فول کر دیں گے اور جیلی اتنا بھی کافی ہے اگر کوکٹیل نہ ڈالنا چاہیں آپ لیکن شادیوں والے کسٹڈ میں ڈالا ہوتا ہے اس لئے ہم نے تمام لبوازمت وہ ہی منگوائے ہیں جو ان کسٹڈ میں ہوتے ہیں جو ٹرائفل میں ہوتے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے کلر فول لگ رہے ہیں سینٹر میں ہم پھر فریش فروٹ ڈال دیں گے آپ جیسے ملزی آپ ڈاؤن کر سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگیا آپ ویسے لیئرز بنا لیں بس گلاس میں سائٹ سے لیئرز نظر آنے چاہیے کچھ لوگ جیلی اس کے اوپر ڈالتے ہیں وہ جیلی گرم گرم فارم میں ڈالتے ہیں ادھر بنائی اور ادھر کسٹڈ کی لیئرز میں ڈال دی کسٹڈ کی اوپر ڈال دیتے ہیں تو میرا خیال میں اس طرح کسٹڈ پانی چھوڑ سکتا ہے یہ خطرناک سی بات ہے لیکن گلاس میں سرونگ کرتے ہیں اور اچھی بھی لگتی ہے کبھی ٹرائے کریں گے اب اس کے اوپر کسٹڈ ڈال لیں کسٹڈ کی لیئرز ڈال دیں اب اس کے اوپر پھر تمام چیزیں ہم رکھ دیں جو جو ہم نے اندر ڈال لی ہیں اس کا اوپر کو ٹچ دے دیں یعنی جیلی رکھ دیں کوکٹیل رکھ دیں اور فروٹ رکھ دیں اور اس کے اوپر سے آپ بادام کا چورا ڈال دیں بادام کو بریگ بریگ کٹ کے ڈال دیں اور بسکٹ کا چورا بنا کے رکھا تھا وہ بھی اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے اڈ میں اب اس کے اوپر ہم بسکٹ کا چورا ڈال لیں گے تمام کے اوپر ڈال دیں گے جو کہ بہت اچھا لگے گا اب کسٹڈ کی سرونگ کرنے کے لیے ہم جو کسٹڈ ہمارا باقی ہے اس کے اندر ہم تمام چیزیں ایڈ کر دیں گے جیسے جتنا ہمارے پاس فروٹ ہے وہ ڈال دیں کوکٹیل ڈال دیں فروٹ کیک جو ہم نے چورا کیا ہوا تھا وہ ڈال دیں یہ تمام چیزیں اس کے اندر ڈالیں اور اس کو لائٹلی مکس کر لیں ہلکے ہاتھ سے مکس کریں اور اس کو اب اٹھائیں اور بال میں ڈالیں یہ والا پرفیکٹ سٹائل جو ہوتا ہے یہ شادیوں پر شادی ہال پر یا دیگوں میں ہمیں ملتا ہے یہ والا سٹائل یہ اگر زیادہ مہمان آپ کے گھر آئے ہیں یا دعوت ہے تو پھر آپ اس سٹائل سے اس سرف کریں گے اور اگر کم مہمان ہے تو پھر آپ اس کو انڈویجوال سرونگ گلاسز میں کر لیں گے اب اس کے اوپر ہم ڈریسنگ کریں گے وہی تمام چیزیں جو ہم نے اندر ڈال لیں ہیں وہ ہم نے تھوڑی تھوڑی رکھی ہوئی تھی وہ اوپر لگائیں گے اور بسکٹ کا چورہ اس کے اوپر ڈال لیں گے اور بادام جو ہم نے کاٹ کے رکھے ہوئے وہ بھی ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے لیجئے فروٹ ٹریفل کسٹرڈ باول سرونگ اور انڈویجوال گلاسز میں سرونگ ریڈی ہے اسے جو بھی کھائے گا اس کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اور بھی زیادہ گلاس ڈیزرٹ کی ریسپیز شیئر کروں گی میرے پاس اور آئیڈیاز ہیں آپ کچھ چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے فرمائش کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی ریسپی کو ایز اٹس فالو کیجئے گا اور ضرور بنائیے گا اور پھر مجھے فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا پھر ملیں گے نیکس جھٹ پٹ ریسپی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ تھنکس فور وچنگ ٹھا